پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویوز بہت سی اہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر آپ کے سامنے اس میلوگ میں حاضر ہیں آپ کو الیکشن اپ ڈیٹس بھی دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے امنان خان صاحب کے اوپر مقدمات میں آگے پیشرفت کی بات ہو رہی ہے سلسلے میں دو اہم خبریں ہیں آج جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ جناب دہشتگردی کے واقعات بھی ابھی تک جاری ہو ساری ہیں اور سلسلہ جاری ہے ان کا بھی اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور آج پانچ فروری یومیں ایک جہتی ہے کشمیر بھی ہے اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان کا اصولی اور ایک ہمیشہ سے ایک اپنا سفارتی موقف بھی رہا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حقے رائے دہی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انفورچنیٹلی حقے رائے دہی کا جو حال ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کس مو سے کسی کے ساتھ حقے رائے دہی کے اوپر آواز اٹھائیں یا اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس وی لاغ کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی آپ کو ایک تو میں امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی کر دوں اور تھوڑی اس کے اوپر بات بھی کرنا ضروری ہے جو عدد کیس کا فیصلہ آیا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مختلف حلقوں سے اس کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے اور اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا جا رہا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی اس کی اپیل دائر کی جائے گی اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اپیل میں فوری طور پر اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپنٹ کر دیا جائے گا اور پھر فردر اس کو شاید اڑا دیا جائے تو یہ فیصلہ تو نہیں رہ پائے گا کوٹ میں اور جو اس کے اوپر ایک بہت زیادہ ردیعمل آیا ہے اس کو بھی کنسیلر کیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے تو میرا خیال ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے اس چیز کا کہ یہ ایک بلنڈر ہے ویسے تو بلنڈرز کی ایک سیریز ہے جو ان کی طرف سے چل رہی ہے لیکن اس بلنڈر کو میرا خیال ہے کہ ریالائز کر لیا گیا ہے کہ اس کو کسی طرح سے واپس کر لیا جائے ریموف کر دیا جائے تو اس کے لیے اب تھوڑا سا وقت ہے کہ جب یہ میرا خیال ہے الیکشنز کا معاملہ نکل جائے گا اس کے بعد یہ اپیل فائل ہوگی تو فوری طور پر اس کے اوپر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو معاملہ یہ ٹھہر نہیں پائے گا بہرحال اس سے پہلے جو ریاکشنز کی میں بات کر رہی تھی ایک امپورٹنٹ بات بار سوال کر رہے تھے کہ علماء کرام کہاں ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کر رہے اسی طرح سے جو خواتین کے حقوق علمبردار تنظیمیں ہیں انجیوز ہیں یہ ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو بڑی ایکٹیو رہتی تھی خواتین کے حقوق کے لیے کوئی ذرا سی بات پر بھی کبھی کسی بات پر اتجاج ہو رہا ہوتا تھا کبھی کسی بات پر تو آج جب ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے اتنے ان کے پرسنل میٹرز جو ہیں وہ عدالت میں نامحرموں کے سامنے ڈسکس ہوئے اور پھر ایک تضحیق کی گئی اس سارے عمل سے ان کے اوپر گھٹیا ترین نظامات بھی لگائے گئے اور اس کے بعد پھر انہیں سزا بھی دی گئی اور ان کو ان کے حق سے بھی محروم کیا گیا تو یہ ساری جو کاروائی ہے اس کے اوپر کیوں کوئی خاتون کی علمبردار ایم جیو بات نہیں کر رہی ہے کیا بشرا بی بی صاحبہ ایک خاتون نہیں ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ باپردہ رہتی ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی طرح لبرالزم کا شکار نہیں ہے تو لہٰذا آپ ان خواتین کے حق میں بات نہیں کریں گے کہ جو لبرالزم کا شکار نہیں ہے یا وہ ان کے طرح کے پہننا اورنا نہیں رکھتی ہیں یعنی اگر وہ دین سے جڑی ہوئی ہیں یا ایک باپردہ شرع پردہ بھی کرتی ہیں اس طرح سے سامنے نہیں آتی ہیں تو کیا وہ پھر خاتون نہیں ہیں اور ان کے حقوق کیا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ کو صرف ان لوگوں کی حقوق کی پرواہ ہے جو کہ آپ کی نظر میں جن کا استحصال ہو رہا ہے جو ایسے کانٹروورشل نعرے بھی لگائیں جس کے اوپر باقی لوگ بھی اعتراض کریں تو آپ صرف ان کے حقوق کی علم بردار ہیں تو یہ ایک بہت سوال اٹھرا تھا عورت مارچ کی جانب سے اب یہ ایک انانسمنٹ کی گئی ہے عورت مارچ آپ کو معلوم ہے جو ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے عورت مارچ تنظیم کی جانب سے انہوں نے اب یہ بشرا بی بی صاحبہ والے معاملے کے اوپر اسلام آباد پریس کلپ کے باہر ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے چھے فروری اس کے دن لیے دن مقرر کیا ہے اور تین بجے کے قریب یہ پروٹیسٹ کیا جائے گا عورت مارچ کی جانب سے انہوں نے ساتھی میں یہ سب کو کہا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ بھی کریں لیکن کوئی بھی اپنا پارٹی کا فلاگ لے کے سیاسی اس میں کوئی بھی کسی قسم کی گفتگو بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی سیاسی اظہار ہوگا یہ خالصتاً صرف خواتین کے ریفرنس سے بات ہوگی تو بیسیکلی یہ انہوں نے گائیڈ لائنز بھی دی ہیں اس میں پروٹیسٹ کرنے کی لیکن چلیے بہرحال جس بھی طور سئی جتنی بھی دیر سئی جس بھی مقصد کے لیے سئی لیکن کم از کم انہوں نے اس میں اناؤنس ضرور کیا ہے کہ پروٹیسٹ کیا جائے تو لیٹس کہ اب کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اسلامباد پریس کلپ کے باہر کتنی بڑی تعداد خواتین کی ہمیں نظر آتی ہے جن کو بہت ساری ایسی خواتین جو کہ بظاہر باپردہ نہیں ہیں ان کے حقوق تو بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ایسی خاتون جو کہ سابق خاتونیں اول تھی جو باپردہ خاتون ہے جس کا رجحان دین کی طرف ہے تو کیا اس کے لیے بھی وہی دردے دل رکھنے والے لوگ سامنے آئیں گے یا نہیں اس پہ ضرور اب میں کل دیکھوں گی بھی observe بھی کروں گی اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنی کس نے آواز اٹھائی اب جی آ جاتے ہیں کہ election updates میں کیا ہو رہا ہے ایک تو جناب ایک بڑی interesting بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک رابطہ ایپ بنا دی introduce کرا دی ہے جو بغیر انٹرنیٹ کام کرے گی اور یعنی آپ کے فون میں انٹرنیٹ کی سہولت نہ بھی ہو تو آپ پھر بھی اپنے امیدواروں کا نام نشان پتا کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون سا امیدوار اس حلقے میں کھڑا ہے تو وہ آپ اس رابطہ ایپ کے ذریعے جا کر معلوم کر سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست قسم کی میں تو سمجھتی ہوں کابش ہے ان کی طرف سے کیونکہ بار بار یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ویب سائٹس بناتے تھے اس کو بار بار یہ لوگ موتل کر دیتے ہیں سسپنٹ کر دیتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کی بندشیں اور سلو ہو جانا اور بہت سارے لوگ ویسے بھی بعض اوقات انٹرنیٹ نہیں افورڈ کر پاتے تو نہیں ان کے فونز وغیرہ میں انٹرنیٹ ہوتا انہیں مہنگا لگتا ہے اگر نہیں وہ افورڈ کر پاتے تو ان تمام جھنجٹ سے بچنے کیلئے انہوں نے یہ رابطہ ایپ بنا دیئے اس رابطہ ایپ میں آپ کو انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ صرف اس کو بغیر انٹرنیٹ کے بھی یوز کر کے اپنا نام امیدوار کا جھونڈ سکتے ہیں اور اس کا نشان بھی اور انٹرسنگ بات یہ کہ آپ کو صرف اپنا حل کا نمبر پتا ہونا چاہیے وہ آپ 8300 سے معلوم کر لیں اور اس کے بعد رابطہ ایپ کو ایکسس کر کے آپ ارام سے اس کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ کا نام پتا جھونڈ سکتے ہیں تو یہ زبردست کاوش اور اس کے اوپر میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں یہ لوگ کتنے بریلینٹ ہیں کتنی ان کے انٹیلیجنٹ مائنڈ ہیں کہ یہ کتنی آئی ٹی کی دنیا میں نتنی چیزیں روشناس کراتے ہیں نئے نئے پرابلمز کے نئے نئے سلوشن لے کے آ جاتے ہیں کتنے ذرخیز دماغ ہیں یہ اور اگر ان کو آپ بجائے اس کے کہ ان کو دبانے کی کوشش کریں انہیں قومی دھارے سے نکالنے کی کوشش کریں یا آپ ان کو ان سے نفرت کریں ان سے دشمنی کریں اس کی بجائے اگر آپ ان کے ساتھ ان کو قومی دھارے میں شامل کر کے ان کے ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھائیں تو یقین مانیے پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے اور ہم ایسے کوئی بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہمارے کام کے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی کریم ہیں کبھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو ہمارا پڑھا لکھا شاندار قسم کا سٹوڈنٹ ہے وہ ہم یہاں سے تیار کر کے باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں جا کے سرف کرتے ہیں اسی طرح یہ آئی ٹی کے اب آپ دیکھ لیں ان کے نتنے آئی ڈی آز دیکھ لیں آپ ان کا کمال دیکھ لیں اور اس کی باوجود بھی ہم ان کو دھکیل رہے ہیں کہ یہ بس دفع ہو جائیں کہیں ملک سے اور یہ اس ملک میں نظر نہ آئیں اور ان کے فن سے ان کی سکلز سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے یہ ہے ہماری اصل بدقسمتی کہ ہم اپنے اپنی اناؤں کی وجہ سے اپنے مفادات کی وجہ سے جو ملک کا ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے کل کرتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا تو ایسے کیا خاک ترقی کرے گا ہمارا ملک جا ہم اپنے ہی ٹیلنٹ کو تو ہماری پیل میں اس کو ہم اس طرح سے ضائع کرتے ہیں تو بہرحال یہ ایپ تو اچھی ہے لیکن we hope کہ اس کو اس اینگل سے بھی کوئی دیکھے اس سارے معاملے کو باقی جناب پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے اور وہی چیزیں بار بار رپورٹ ہو رہی ہیں دھادلی کی رپورٹ ہو رہی ہیں کس کس انداز سے ووٹ خریدنے کی کوشش ہے کس کس انداز سے لوگوں کو درانے دھمکانے کی کوشش ہے اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جن کا کوئی اتا پتا نہیں ہوگا ایڈینٹی اس طرح سے واضح نہیں ہوگی اور وہ لوگوں کو انفلوئنس کریں گے ایون پولنگ ڈے پر بھی کہ وہ مطلوبہ امیدوار کو ووٹ ڈالے یا پھر ووٹ نہ ڈالے انہیں دھرادھمکا کہ ہی واپس بھیج دیا جائے تو یہ بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی پولنگ ڈے پر بہت کچھ ہونا باقی ہے اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ پولنگ کو سلو کریں زیادہ تر لوگ ڈال نہ سکیں ووٹ اپنا اور ووٹ کو خراب کروائیں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے تو اس میں بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی ان کو ٹھیک طرح سے پتا ہو کہ انہوں نے ووٹ کیسے کرنا ہے اور پھر یہ کہ تھوڑی سمارٹنس کی ضرورت ہے ہمارے لوگ بہت سادہ ہیں اور وہ عام طور پر ظاہر ہے اس طرح کی ٹاکٹکس کو نہیں سمجھ رہے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کس کو ووٹ ڈالنا ہے وہ بتا دیتے ہیں اور پھر کسی مشکل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی تعداد میں موٹر سائیکلز والوں کے چلان کیے جا رہے ہیں تاکہ اسی بہانے ان کے آئی ڈی کارڈ ضبط کر لیے جائیں اور پھر وہ ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں تو اس طرح بھی مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری خواتین بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں فون آتا ہے کہ آپ کو بین اصیر انکم سپورٹ پروگرام سے یا کسی بھی پروگرام کے تحت جی آپ کا نام نکل آیا پیسوں کے لیے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں جا کے دفتر میں جمع کرا دیں اور ہم آپ کو پیسے اس طرح کی چیزیں کر کر کے بھی مینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے اس کو کم کر لیا جائے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تھوڑا الیٹ رہنا پڑے گا اس میں خاص طور پر پھر میں کہوں گی کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے جو سادہ لوگ ہیں ان کو سمجھائے کہ اپنی آئی ڈنٹیٹی اس طرح سے ڈسکلوز نہ کریں آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے یہ نہ بتائیں کسی کو اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ٹراب میں پھنسیں یا آپ کے آئی ڈی کارڈ کو کوئی ضبط کر لیں تو یہ سب چیزیں یہ سب پلاننگز کا حصہ ہیں یعنی ہر ہر طرح سے کوشش ہے کہ اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اب میں آپ کو بتا دوں کہ جی یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آیا ہے یہ بہت دکھی اس نے کیا آج صبح اسی کے خبر سے میری آنکھ کھولی ڈیرہ اسماعیل خان میں رات گئی یہ پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا ہے اور دس پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گئے ہیں چھے کے قریب زخمی ہیں اور کچھ الیٹ فورس کے جوان بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں تو بہت تکلیف دے تھی یہ ویڈیو جس میں میں دیکھ رہی تھی چار پائیوں پر اتنے لوگ جو تھے وہ اس طرح سے شہید کیے ہوئے تھے اور ان کی لاشیں جو تھی وہاں پر چار پائیوں پر پڑی ہوئی تھی اور میں دیکھ یہی رہی تھی کہ یہ بھی کسی کے باپ ہیں یا بھائی ہیں یا کسی کے بچے ہیں کیا ان خاندانوں کے اوپر گزرے گی اور کیا یہ صورتحال بنے گی ڈیرہ اسماعیل خان کافی سینسٹیو ایریا ہے اور یہاں پر ہمیشہ ہر وقت ہی تقریباً الیٹ رہتا ہے اور خاص طور پر جب الیکشنز وغیرہ کے دن ہوتے ہیں تو پھر زیادہ یہاں پر حساس ان کو حساس ترین پولنگ سٹیشنز میں شمار کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس پر میرا خیال ہے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ الیکشن ڈے پر بھی یہاں پر کوئی تقریبی کاروائی نہ ہو جائے تو بہت زیادہ یہاں پر سیکیورٹی کو الیٹ رہنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی جو حملہ ہوا ہے بہت بڑا حملہ ہے اور اس میں بڑا جدید ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا تھا تو اگین میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں جو انٹیلیجنس فورسز ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے یہ حملے ہونے کے بعد انویسٹیگیشن سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس ان حملوں سے پہلے مقبریاں ہوں کہ کس نے کیا پلان کر رکھا اور ہم ان کا پہلے صدباب کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم بعد میں یہ سوچیں کہ ہم نے انہیں جواب کیسے دینا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس طرح فوکس ہونا اور لوگوں کی زندگیاں بچانا اور اپنی بھی زندگیاں بچانا اب یہ پولیس اہلکار بھی جو شہیدوں ہیں یہ ہم میں سے ہی ہیں اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا عمران خان صاحب کے خلاف نئی کھچڑی ایک تیار کی جا رہی ہے اس کا کچھ تو اشارہ میں نے آپ کو خود بھی دیا تھا کچھ دن پہلے اپنے وی لاغ میں اور اب اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں آج انسار اباسی صاحب نے بھی اپنے کولم میں اسی طرف اشارہ کیا ہوا ہے اور صدلی تور نے بھی اپنے وی لاغ میں اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے اور یہ کوئی ایسی انہوں نے انکشافات والی خبریں نہیں دیا یہ ایسی چیز ہے جو ان حالات میں ہر کوئی انٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے اور وہ یہی کہ نو مائی کے واقعات میں بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تاریخ انصاف کے اوپر ایک نیا کریک ڈاؤن کرنے کی تیاری ہے اس سلسلے میں جو ٹائم لائن ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اگرچہ جو فوجی ٹرائل ہیں وہ کرنے کے لیے جو بالکل ایک فیصلہ سامنے آ چکا تھا کہ وہ کل ادم ہیں اس کے اوپر جب دوبارہ بینچ بیٹھا تو انہوں نے اس کو محتل کر دیا تھا فیصلے کو اور کہا تھا کہ آپ فوجی ٹرائل جاری رکھیں بہرحال آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے جب تک کہ ہم آپ کو حتمی طور پر اجازت نہ دیں اپنا جو ریویو پیٹیشن ہے اس کے اوپر تو اب خبر گیا آ رہی ہے کہ آلموسٹ ٹرائل جو ہے جو 103 کے قریب چاہید افراد ہیں جو کہ ملٹری ٹرائلز میں موجود تھے تحویل میں تھے فوج کی اور ان کی ٹرائلز بھی مکمل ہو چکے ہیں اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے ٹرائلز کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں فیلحال سنایا جارہا لیکن جیسے ہی الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد حتمی جو اس کے اوپر کاروائی ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گی اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے نیا بینچ ہے وہ اگر اس کو جو پہلے والا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے کر فوجی ٹرائلز کو اللاؤ کر دیتا ہے ان کو آئین اور قانون کے مطابق قرار دے دیتا ہے تو پھر یہ فیصلے بھی فوراں سنا دیے جائیں گے اور اس صورت میں پھر ایک اور جواز مل جائے گا کہ دیکھئے جی پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ اس میں ملوث تھے تو پی ٹی آئی ایک کل ادم دہشتگر جماعت ڈیکلیئر کر دی جائے گی اسی جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماف گواہ بھی بنیں گے اور ان کو نو مئی کے مقدمات میں کچھ معمولی سزائیں دے دی جائیں گی اور پھر ان کی اس ہی شرط پر سزائیں کم کی جائیں گی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں اور پھر اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو نو مئی کے کیس میں بھی دھر لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے پھر ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہی کر دیا جائے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ انسار عباسی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ شواہد جو ہیں پولیس اور فوج کے پاس اس وقت موجود ہیں بڑی نات قابل تردید چھوست شواہد جن کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا ان مقدمات میں یوں تو اس ٹرائل کے اندر فرد جرم بھی آئید ہونی ہے عمران خان صاحب کے اوپر فروری کو یعنی کل کے روز تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جب فرد جرم آئید ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا الیگیشنز ان کے اوپر لگائی جاتی ہیں لیکن اگر یہ معاملہ ملٹری کوٹس میں چلا گیا تو پھر کافی صورتحال سنمین ہو سکتی ہے کیونکہ ایک تو وہی بات ہے کہ شفاف ٹرائل خیر یہاں پہ بھی نہیں عمران خان صاحب کو ملا وہاں پہ تو پھر بالکل ہی آپ بھول جائیں اور دوسری بات یہ کہ شفاف سے میری مراد ہے اوپن ٹرائل اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کی کاروائی ہے وہ ریپورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے جد سائبان سے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ جی ان کو کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے یا وہ کوئی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بیٹھ کر کوئی ایسی نرمی دکھا دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے تو وہ وہاں پر ہمدردی پھر انہیں نہیں مل سکے گی اور پھر اس کے اوپر سخت قسم کی وہ کاروائی کر ڈالیں گے تو یہ اب خبریں جو ہیں کافی آگئی ہیں سامنے اور یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ ڈسکلوز کی جاری ہے اچھا اب مجھے اس میں جو نظر آرہا ہے کہ ایک تو پھر یہ وہی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو سامنے آرہی ہیں اس سے پھر ووٹر کو ڈسرموائنٹ کرنے کی ایک اور کوشش ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جو نو مہی کی مقدمات ہیں اس کے اوپر ناقابل تردید شواہد، ٹھوس شواہد اس کے اوپر ہم بہت دنوں سے سن رہے تھے لیکن میں نے جتنی بھی اس کے اوپر پنجاب پولیس کی اور دیگر پولیس افسران کی پریس کانفرنسز سنی ہیں مجھے بظاہر اس میں کوئی بھی ایسا انہوں نے نہیں دکھایا کوئی ٹھوس شواہد یا کچھ ایسی چیزیں محض کچھ ٹویٹس یا کچھ پیانات اس کی بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو پلاننگ تھی وہ اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا یا اس طرح تھا تو یہ کیسے اس کو ثابت کریں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اگر آپ نے اس کو اسی طرح ثابت کرنا ہے جیسے آپ نے پچھلے مقدمات میں عمران خان کے اوپر جرم ثابت کی ہیں تو وہ تو پھر ساری دنیا پہلے بھی ہنس رہی ہے تو پھر مزید اس والے معاملے پہ بھی ہنسے گی الٹا اس سے عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اور کمزور ہی ثابت ہوئے ہیں جس انداز سے ان کو وہاں پر ٹرائل میں رکھا گیا چیزوں کو تو اس سے تو الٹا انہیں فائدہ ہوئے اور لگا ہے کہ عمران خان اس کا مطلب ٹھیک تھے اور جس طرح سے ٹرائل بھدے طریقے سے چلایا گیا بھونڈے طریقے سے اس سے تو لگا کہ کچھ ہے ہی نہیں تھا پروسیکیوٹر کے پاس تو اگر اسی طرح کا ٹرائل نوہ مہین کا انہوں نے کرنا ہے تو پھر تو اس کے اوپر بھی سیریس قویشنز رہیں گے اور سب کو پتا چلے گا کہ اس میں تو پھر عمران خان صاحب کی واقعتا کوئی غلطی نہیں تھی اس کا واحد حل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری صاف شفاف ہونی چاہیے جس کے اوپر سب کا اعتماد بھی ہو اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ فردر دیکھیں کہ ٹرائل کو کیسے آگے چلانا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کسی بھی طریقے سے کوئی ٹرائل چلاتے ہیں تو پولیس کے اوپر ان کے شواہد کے اوپر تو اس وقت کسی کو بھی کسی طرح کا بھی اعتماد ہی نہیں ہے تو یہ پلاننگ ہو سکتی ہے لیکن یہ لیگلی کیسے ہوگا اس کو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ایف سینڈ بٹس موجود ہیں باقی اگر آپ نے مائٹیز رائٹ کرنا ہے تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے اسد تور کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ جناب اسی بنیاد کے اوپر جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اگر بڑی تعداد میں جیت کے آ بھی گئے تو چونکہ ان کی پارٹی کو ایک لعدم قرار دے دیا جائے گا تو پھر اسی بنیاد کے اوپر ان کے جیتے ہوئے جتنے بھی میمبران ہوں گے وہ بھی ناہل قرار دے دیا جائیں گے اور پھر وہاں پر زمنی الیکشن کرا کے باقی پارٹیز کی ہی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بٹھا دی جائے گی تو یہ بہت دور کی بات ہے بڑی لمبی بات ہے ابھی پہلے معاملہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہونے ہیں اور جو آٹھ فروری کو ہونا ہے اس کے بعد ہی اگلی پلاننگز جو ہیں اس کے اوپر implementation کی بات آئے گی کہ پھر آگے کیا کرنا ہے کیونکہ آٹھ فروری بڑا important ہے اور یہ عوام کا دن ہے آپ جتنے مرضی فیصلے سنا دیں آٹھ فروری کو پھر عوام نے اپنا بھی فیصلہ سنانا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پہلے وہ فیصلہ کیا آتا ہے پھر اس کے بعد اگلی پلاننگز جو ہیں ان میں changes بھی آ سکتے ہیں اور وہ as it is ہو سکتا ہے کہ implement کرنے کی طرف بھی بڑھ بھی جائیں تو ساری طرف سے ابھی جو معاملات ہیں وہ فیلحال ایک پوز کا شکار ہوئے ہیں اور وہ پوز ہے آٹھ فروری تک کے لیے جیسے ہی وہ پوز ہٹتا ہے اس کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ صورتحال کس طرف جاری ہے ملتا ہے آپ سکھلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ